محبت کے بازوں 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 محبت 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 کے بازوں محبت 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 موسیقی سالیہ بھابی یہ آپ کی کنیزوں کے لیے ہماری طرف سے کپڑے ہیں ہماری یاسمین کی جان اور شان کا صدقہ شکریہ بھابی اور یہ رہا شادی کی تطریبات کی پہلی رسل کا پہلا دفعہ ہماری یاسمین کے لیے شکریہ بھابی بھابی جان آپ کو بھی ہماری طرف سے اس رسم کی بہت بہت ممارک اور یہ سب جوڑے اپنی ہمیلی کی کنیزوں میں باندھ دیجئے تکیہ پکڑ لو بہت شکریہ بھابی صاحب اچھا آمین جان میں باہر جا رہا ہوں خیدر بھارا کے لئے ہاں ہاں جاؤ بیٹھا اممہ میں کوزے سے ملا ہاں جاؤ بیٹھا ہم بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ آز سپیہ ارے آپ لوگ میں جا رہے ہیں تمہیں سے تم انہیں آرہے تو ہم اس سے ہاں تم اس سے تم رسموں میں بھی شامل نہیں اور نہ ہی گھومر لے ایسا کیا ضروری کام ہے جو سب کو چھوڑ کر تم باہر پھر رہے ہو نہیں وہ وہ اصل میں وہ وہ تمہارے گھبراہت اور شرماہت اس بات کو بتا رہی ہیں کہ ہیدر سے آمنا سامنا ہو گیا ہے ہے نا اچھا بتاؤنا کیا بات ہوئی ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے گھبراو نہیں تم کو گناہ نہیں کر رہی ہو یہ تمہارا حق ہے یہ تمہارا حق ہے کہو تو اسے اندر گلالوں نہیں نہیں بالکل نہیں تو پھر ایک کام کرتے اگر تم اپنے دل کی بات ہیدر سے نہیں کہہ سکتے تو مجھے بتا رہو شاید تمہارے دل کو سکون ملزے چلو اوہ اے نہ ہو تو سینہ سفیہ ہماری بات سینہ سفیہ بہر جاؤ رہیم شاہ کو بلا کے لاؤ یہ اچھا بس اس کے بعد اپنی سپیڈیز میں نے یہاں سے کمپلیٹ کی خیر تم نے بہت اچھا کیا کہ تم امراد پڑھ کے آئے آئی لائک اٹھ رہیم شاہ جی آپ کو اندر بلایا ہیدر چلو اندر چلتے ہیں آپ بات سن کر آئیں الجسٹ ہے اچھا ہوگی ہاں ہم نے بلایا تمہیں آپ نے ہاں ہم نے میں میں اس سطح کا مطلب نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں نا کسی سے محبت ہو جانے کیلئے ایک نظر ایک جھلک ہی کافی ہوتی ہے اسے ایک نظر اور اسے ایک جھلک کو آزمانا کوئی بات تو نہیں ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می اپنی ساتھ کو گرا کر خود کو بے لکاب کیا ہے تمہارے سامنے آج تک کسی نامیرم نے ہمارا چیرہ نہیں دیکھا تمہارے سامنے یہ جورت اس نے کی کہ ہم تمہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تمہارے اور میرے سوچنے سے اسو کچھ بھی ممکن نہیں کسی اور کی سوچ تمہیں ہمارا نصیب نہیں بنا سکتے اور ہم ہم بدنصیب نہیں مرنا چاہتے اگر تم چاہو کئیسا ممکن ہے محروب ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے فیصلہ کر رکھا ہے سیسلے کے خلاف ہو کر میں بغاوت نہیں کر سکتا اسے پریز تمہارے سوچ پتلو ہمارے طرف دیکھو کیا اس وقت ہم تمہیں قابلی رہے محالت میں دکھائی نہیں دے رہے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے میں معافی جاتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا رہیم شاہ تم مر تو رہیم شاہ سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ اس کوکلیٹ فیوڈلیزم کی روایتوں کو توڑ سکتے ہو ہماری ذات کو اپنی ساتھ سے جھوڑ سکتے ہو ہمیں ہمیں یہاں سے ہمیں یہاں سے کہیں دور لے جا سکتے ہو تم حد سے بڑھ رہی ہو محروم ہم اپنی زدگی کی آخری بازی کھیل رہے ہیں رہیم شاہ اس کے بعد تو ہمارے سامنے کوئی راستہ ہے اور نہیں منزل اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نا تو ہم اپنی جان دے دیں گے جان دے دیں گے ہم اپنی سنو میرے میں نے اپنی دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ دونوں بہنیں بیعا کر اسی گھر میں جا رہی ہیں میں صرف تمہاری خاطر میں ان کو موت کی زندگی کسارنے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر پتہ تم میں ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنے خاندان سے بہاون کر رہا ہوں سمجھیں چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے رہی انشاء دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے نفرت ہے ہمیں تم سے نفرت ہے چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے چلے جاؤ چلے جاؤ اپا ہٹھاؤ کتابوں کو ہوا نظروں سے نفرت ہے ہمیں کتابوں سے خابوں سے شہرابوں سے نفرت ہے ہمیں پردوں سے نفرت ہے نفرت ہے ہمیں آپ کو کیا ہو گیا کوش نہیں ہے اپا اپا یہ کتبخار ہے میدھو ایک کام کر تو اپا کے پاسی رہے میں اممہ کو بلا کر لاتیوں ان کا پاس ہی رہے اچھا آجاؤ امی جان کیا ہو بیٹا امی جان وہ آپ کو بہت تیز بخار ہے کیا اچھا مہرو 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 بیٹا آنکھیں کھولو اممہ ان کو تو کچھ خوش ہی نہیں ہے حکین ساتھ کو بلوا لیتے ہیں نہیں بہتا رات کے تین بچے ہیں اس وقت مناسب نہیں ہیں حمیدہ جی تم مہرو کے پاس بیٹھو اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو جی تم آو میرے ساتھ مہرو 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 اپا کی چیخوں کی آواز سنکے تو میری بھی آنکھ کھل گئی تھی اممہ شاید انہوں نے کوئی عجیب خواب دیکھا ہے اور جاگنے کے بعد وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی نفرت ہے مجھے مرتے سے شام تک تو بلکل ٹھیک تھی چچا کی حویلی میں بھی اجازان کی حویلی میں ہی کچھ ہوا ہو جس کا اتنا اثر انہوں نے اپنے ذہن پہ لے لیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا اپنے محسوس نہیں کیا امم کہ میرو آپا چچا جان کی حویلی کتنا بند سمر کر دیں شاید شت چچا جان کے بیٹے رحیم شاہ کے لیے یہ کیا کہہ رہی ہو تو موسیقی